دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بابر آزم اور ویرات کولی کے درمیان ایسا کمپلیٹ کمپیریزن کرنے والے ہیں جس سے بلکل واضح ہو جائے گا کہ ان دونوں میں اصلی کنگ کون ہے بابر آزم کی درف سے کھیلے گئے ہر فورمیٹ کے میچز سے ویرات کولی کے اتنے ہی پہلے میچز سے کمپیر کریں گے کہ کس نے زیادہ رنز سکور کیے ایوریج کس کی زیادہ ہے اور سینچریز کس نے زیادہ سکور کی دوستو اس ویڈیو کا لائک ایم چار سو لائک ہے جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تو چلیے ویڈیو کی طرف دوستو پندرہ اکتوبر نائنٹین نائنٹی فور کو پاکستان کے دل لاہور شہر میں پیدا ہونے والے اٹھائی سالہ نوجوان لڑکے نے اپنی بے انتہا محنت اور سکل سے پوری دنیا میں نام کمالیا ہے جسے آج دنیا بابر آزم کے نام سے جانتی ہے اس وقت بابر آزم دنیا کے عظیم بلے بازوں میں شمار ہونے کے ساتھ ساتھ تینوں فورمیٹس میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کی قیادت بھی کر رہے ہیں یہ ٹاپ آڈر کے ایک امدہ ترین بلے باز ہیں جو کہ اپنے ایلیگنٹس ٹروپ پلے اور ہر ٹیم کے اگینس ہر کنٹری کے ہر گرونڈ میں رنز کے امبار لگانے کی وجہ سے مشہور ہیں انہوں نے ینگ ایج میں ہی اپنی ناقابل یقین کامیابی حاصل کر لی ہے کہ ان کے ہیٹرز کے مو پر تالے لگنے کے ساتھ ہی ان کے فینس کی تعداد میں بھی بے پناہ اضافہ دیکھنے کو ملا بابر پچھلے دو تین سالوں سے اوڈی آئی میں نوبر ون پر ہونے کے ساتھ ہی ٹیسٹ اور ٹی ٹونٹی میں بھی ٹاپ فائیب میں شامل ایک نہایت ہی اندہ بیٹس مین ہے زبردست کور ٹرائب لگانے والے اس ٹیلینٹڈ بلے باز کے پاس وہ تمام تر سکلز اور خوبیاں ہیں جو انہیں کرکٹ کا گریٹس بلے باز ثابت کرتی ہیں پاکستانی ڈان بریڈمن اوڈی آئی کرکٹ میں تو دنیا کے کسی بھی دوسرے بیٹس مین سے کہیں آگے ہیں اور ٹیسٹ اور ٹی ٹونٹی میں بھی اپنے آپ کو بہت امپروف کر چکے ہیں کرکٹ ایکسپارس کا یہ ماننا ہے کہ آنے والے کچھ سالوں میں بابر آزم کرکٹ ہیسٹی کے تمام بلے بازوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے سب سے بڑے بلے باز بن جائیں گے ویرات کولی انڈیا سے تعلق رکھنے والے ایک بہترین بلے باز ہیں جن کا شمار دنیا کے گریٹس بیٹس میز میں ہوتا ہے یہ پانچ نومبر 1988 کو دیلی میں پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنا انٹرنیشنل ڈیبیو 2008 میں کیا انہیں ان کے فیرلیس پلینگ سٹائل اور اگریسیو مائنڈ سیٹ کی وجہ سے جانا جاتا ہے اس کے علاوہ سٹونگ ٹیکنیک، کوئک فٹ ورک اور وائیڈ رینج آف شورٹس کھیلنا بھی ان کی خصوصیات میں شامل ہیں ویرات کولی اپنے کریئر میں بے شمار اعواز اور احساسات حاصل کر چکے ہیں جیسے کہ یہ ICC ٹیم آف دی ائر میں کئی بار نامزد ہونے کے علاوہ ICC کرکٹر آف دی ائر کا احساس بھی تین مرتبہ حاصل کر چکے ہیں یہ سچن کے بعد سب سے زیاد 75 انٹرنیشنل سینچری سکور کر کے دنیا کے باقی تمام بلے بازوں کو پیچھے چھوڑ چکے ہیں تو وہیں انٹرنیشنل کرکٹ میں 25000 سے زیاد رنز بھی سکور کر چکے ہیں رنز مشین، چیز ماسٹر اور کینگ کولی جیسے نامو سے مشہور یہ نہایت ہی کامیاب بلے باز اس وقت دنیا کے سب سے پاپولر کرکٹر ہیں دوستو بابر آزم اب تک ٹیسٹ کی 85 انٹرنیشنل کھیل چکے ہیں اور 85 انٹرنیشنل میں 396 سکور کر چکے ہیں بابر آزم ٹیسٹ میں 48 کی ایوریج اور 55 کا سٹریک ریٹ رکھتے ہیں 85 ٹیسٹ انٹرنیشنل میں بابر 9 سینچریز اور 26 50 سکور کر چکے ہیں بابر آزم اب تک ٹیسٹ کرکٹ میں 429 چوکے اور 22 چھکے مار چکے ہیں اس کے برقس اگر ورات کولی کی بات کی جائے تو یہ ٹیسٹ کرکٹ کی پہلی 85 انٹرنیشنل میں 3810 سکور کر چکے تھے ورات کولی ٹیسٹ کرکٹ کی پہلی 84 انٹرنیشنل میں 48 کی ایوریج اور 54 کا سٹریک رکھتے تھے اسی طرح پہلی 85 انٹرنیشنل میں ورات نے 14 سینچریز اور 22 50 سکور کی اگر چوکوں اور چھکوں کی بات کی جائے تو پہلی 85 انٹرنیشنل میں ورات نے 443 چوکے اور 10 چھکے مارے ان ریکارڈز کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ٹیسٹ کرکٹ میں ویرات رنز اور سینچریز کے حوالے سے بابر سے آگے تھے بابر آزم اب تک اوڈی آئی کی 98 ایننگز کھیل کر 5089 رنز سکور کر چکے ہیں اوڈی آئی میں بابر آزم 59 کی ایوریج اور 89 کا سٹریکریں رکھتے ہیں بابر اوڈی آئی میں اب تک 18 سینچریز اور 26 50 سکور کر چکے ہیں 98 اوڈی آئی ایننگز میں بابر 458 چوکے اور 51 چکے مار چکے ہیں ویرات کولی پہلی 98 اوڈی آئی ایننگز میں 4129 سکور کر چکے تھے اسی دوران ویرات کولی اوڈی آئی میں 49 کی ایوریج اور 86 کا سٹریکریں رکھتے تھے اور ویرات کولی نے پہلی 98 اوڈی آئی ایننگز میں 13 سینچریز اور 22 50 سکور کی ویرات نے اس سٹیج پر 391 چوکے اور 23 چکے مارے ان سٹیج کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اوڈی آئی میں بابر رنز ایوریج اور سینچریز کے حوالے سے کافی مارجن سے ویرات سے آگے ہیں بابر آزم 98 اوڈی آئی ایننگز کھیل چکے ہیں جس میں یہ 3450 ہی رنز سکور کر چکے ہیں بابر ٹی ٹونٹی آئیز میں 41 کی ایوریج اور 128 کا سٹریکریں رکھتے ہیں یہ ٹی ٹونٹی آئیز میں 3 سینچریز اور 30 50 سکور کر چکے ہیں بابر اب تک ٹی ٹونٹی آئیز میں 371 چوکے اور 355 چکے مار چکے ہیں جبکہ ویرات نے اپنی پہلی 98 ٹی ٹونٹی آئی ایننگز میں 3597 رنز سکور کیے ویرات اپنی پہلی 98 ٹی ٹونٹی آئی ایننگز میں 50 کی ایوریج اور 138 کا سٹریکریں رکھتے تھے ویرات نے اپنی پہلی 98 ٹی ٹونٹی آئی ایننگز میں 1 سینچری اور 32 50 سکور کی ویرات نے اس دوران 321 چوکے اور 104 چکے مارے ان سٹیٹس کے ایکارڈنگ ٹی ٹونٹی آئیز میں ویرات رنز ایوریج اور سٹریکریں کے حوالے سے تو آگے ہیں لیکن سینچریز بابر کی زیادہ ہیں بابر آزم 105 ٹی ٹونٹی لیگز کھیل کر ان میں 493 رنز سکور کر چکے ہیں ٹی ٹونٹی لیگز میں بابر 42 کی ایوریج اور 127 کا سٹریکریں رکھتے ہیں بابر 105 ٹی ٹونٹی لیگز میچز میں 3 سینچریز اور 33 50 سکور کر چکے ہیں انہوں نے لیگز کرکٹ میں 410 چوکے اور 71 چکے مارے ویرات نے 105 ٹی ٹونٹی لیگز ایننگز میں 1802 رنز سکور کیے اور ویرات کولی اس سٹیج پر 31 کی ایوریج اور 126 کا سٹریکریں رکھتے تھے ویرات نے اپنی پہلی 105 ایننگز میں 16 50 سکور کی انہوں نے اس سٹیج پر 271 چوکے اور 89 چکے مارے ٹی ٹونٹی لیگز کرکٹ کے ان سٹیج میں بابر آزم رنز ایوریج اور سینچریز کے حوالے سے کافی مارجن سے ویرات سے آگے ہیں اگر اوورال ٹی ٹونٹی فارمیٹ کی بات کی جائے تو بابر 250 ایننگز کھیل کر 920 ایک رنز سکور کر چکے ہیں بابر اوورال ٹی ٹونٹی فارمیٹ میں 44 کی ایوریج اور 128 کا سٹریکریں رکھتے ہیں بابر ٹی ٹونٹی فارمیٹ میں 9 سینچریز اور 76 50 بنا چکے ہیں ٹی ٹونٹی فارمیٹ میں بابر نے 979 چوکے اور 166 چکے مار رکھے ہیں ویرات کولی اوورال 356 ٹی ٹونٹی ایننگز کھیل کر 11864 ٹرنز سکور کر چکے ہیں ٹی ٹونٹی فارمیٹ میں ویرات فورٹی ون کی ایوریج اور 133 کا سٹریکریں رکھتے ہیں اور ویرات کولی اوورال ٹی ٹونٹی فارمیٹ میں 7 سینچریز اور 9150 سکور کر چکے ہیں ویرات نے ٹی ٹونٹی فارمیٹ میں 1056 چوکے اور 376 چکے مار رکھے ہیں اوورال ٹی ٹونٹی فارمیٹ میں بھی بابر اعظم زیادہ ایوریج اور زیادہ سینچریز کے ساتھ ویرات کولی سے ایک قدم آگے ہیں دوستو دنیا کی چار مضبوط کرکٹینز یعنی ساؤت افریقہ انگلینڈ نیوزیلینڈ اور آسٹریلیا کو سینہ کے نام سے جانا جاتا ہے اب ہم بابر اعظم اور ویرات کولی کے سینہ کے اگینس ریکارز دیکھنے والے ہیں بابر سینہ کنٹریز کے اگینس 54 ٹیس این ایکس کھیل کر 238 سکور کر چکے ہیں جس میں ان کی ایوریج 58.7 اور سٹریک ریٹ 56.4 ہے سینچریز کی تعداد 5 اور 50 کی تعداد 16 ہے ویرات کولی سینہ کے اگینس ٹیس میں 137 این این ایکس کھیل کر 615 سکور کر چکے ہیں جس میں ان کی ایوریج 47 اور سٹریک ریٹ 52.9 ہے سینچریز کی تعداد 19 اور 50 کی تعداد 21 ہے ٹیسٹ میں سینہ ٹیمز کے اگینس دونوں کی کھیلی گئی این این ایکس کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کے دونوں کا ریکار تقریباً برابر ہے او ڈی آئی میں بابر سینہ کے اگینس 57 این ایکس کھیل کر 2766 رن سکور کر چکے ہیں جس میں ان کی ایوریج 54.3 اور سٹریک ریٹ 90 ہے ان کی او ڈی آئی سینچریز کی تعداد 8 اور 1750 ہیں جبکہ ویرات سینہ کے اگینس 136 او ڈی آئی این ایکس میں 6348 رن سکور کر چکے ہیں جس میں ان کی ایوریج 52.5 اور سٹریک ریٹ 91.7 ہے ان کی سینچریز کی تعداد 20 اور 3650 ہیں دونوں کی طرف سے سینہ کے اگینس کھیلی گئی او ڈی آئی این ایکس کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ بابر ویرات سے بہتر ریکارڈ رکھتے ہیں ٹی ٹونٹی آئیز میں بابر سینہ کے اگینس 49 این ایکس میں 1933 رن سکور کر چکے ہیں اور ٹی ٹونٹی آئیز میں ان کی ایوریج 47.1 اور سٹریک ریٹ 134.1 ہے سینہ ٹینز کے خلاف ٹی ٹونٹی آئیز میں ان کی تین سینچریز اور ففٹیز کی تعداد پندرہ ہے جبکہ ویرات ٹی ٹونٹی آئیز میں سینہ کے اگینس 63 این ایکس میں 2004 رن سکور کر چکے ہیں جن میں ان کی ایوریج 42 اور سٹریک ریٹ 138.9 ہے ٹی ٹونٹی آئیز میں سینہ کے اگینس انہوں نے کوئی سینچری نہیں ماری اور ففٹیز کی تعداد سترہ ہے ان سٹیرز سے یہ پروو ہوتا ہے کہ ٹی ٹونٹی آئیز میں بھی سینہ کے اگنس بابر کا ہی پڑھڑا بھاری ہے دوستو ان تمام تر ریکارڈز کو دیکھ کر آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان دونوں میں سے اصلی کنگ کون ہے ہمیں کومیٹس میں ضرور بتائیں دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل نولیس سیون ایر سکس کو سبسکرائب کر کے بیل لائکن ضرور پریس کریں شکریہ